دور آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہت سالی کا دور ہے قوم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی کہ کہت ہے ضرورت ہے غلے کی تو آپ کچھ احتمام کریں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ مجھے امید ہے اللہ شام تک کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیگا اب جب شام ہوئی تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ ہے غلے سے بڑے ہوئے جو تجارت کے نیت سے شام گے ہوئے تھے اچھا خاصہ نفع کما کر واپس آئی ہے اب جب کہت ہو تو تاجروں کو بھی کچھ کہت ہوتا ہے جنہوں نے تجارت کرنی ہے سارے تاجر اکٹے ہوگئے حضرت عثمان غنی کے پاس چلے گئے کہ اپنا غلہ ہمیں دے دو آپ نے فرمایا کتنا نفع دوگے انہوں نے کہا کہ دو گناہ زیادہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں نفع تھوڑا ہے کسی نے کہا نہیں تین گناہ زیادہ دیتے ہیں کسی نے کہا چار گناہ کسی نے کہا پانچ گناہ آپ نے فرمایا نہیں مجھے دس گناہ زیادہ چاہیے کوئی ہے تو میدان میں آئے انہوں نے کہا بھئی عثمان کیا بات کر رہے ہو اتنا زیادہ تمہیں نفع کون دے گا وہ کہا چلو تم نہیں دیتے رب نے کوئی اعلان کیا ہے نا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں ایک دوگے میں بدلے میں تمہیں دس عطا کروں گا تو فرمایا جس کو جتنے گلے کی ضرورت ہے آئے عثمان غنی کے گدام سے فری لے جائے میں نے یہ گلہ اپنے رب کے آگے بیج دیا کیسی خوبصورت تجارت ہے